وہ لہور ہائی کورٹ میں پڑھی رہی ہم کہتے رہے سپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن غلط ہے نہیں سنا گیا ہم کہتے رہے ہمیں اٹھا اٹھا کے بار پھیکا جا رہا ہے نہیں سنا گیا نہیں دیکھا گیا ہماری اسمبلی ختم ہو گئی نہیں دیکھا گیا نہیں پوچھا کسی نے اور یہ فواد چوہدری انہی ججوں کے بارے میں کہتا رہا ہے میں آپ کو دو تین باتیں وہ کہتے ہیں قانون تو گدا ہے ججوں کو نہیں ہونا چاہیے میں بڑی معذرت کے ساتھ میں فواد چوہدری کے وہ جملے دور آ رہی ہوں جو مجھے دور آتے ہوئے شرم آ رہی ہے لیکن یہ تمام جو بہربانیاں ہیں یہ ججوں کے اوپر اور عدلیہ کے اوپر فواد چوہدری کرتے رہے ہیں عدلیہ اپنے کام سے کام رکھے ہمیں بھاشن دینا بند کرے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ججز نے آئین کو توڑا ہے جو آرٹیکل سکس لگانے کا زافی نوٹ لکھا تھا مندوخیل صاحب نے جو قاسم سوری کی رولنگ کے اوپر تھا اس کے اوپر انہوں نے کہا ججوں کو زمین سیلیکٹیو ہوتا ہے کبھی جاگ جاتا ہے کبھی سو جاتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ان کو نہ لکھنے کا سلیکہ ہے ججوں کو نہ لکھنے کا سلیکہ ہے نہ بات کرنے کی تمیز ہے انہوں نے کہا کہ ان کے مو کو خون لگاوا ہے ان کو اگر آرٹیکل سکس لگانا ہے تو بہت سارے ججوں کی بھی گردنیں اس میں شامل ہوں گی ابھی یہ میں نے چند چند کرکس آپ کو بتائے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ فواد چودری اگر اداروں کو دھمکیاں دے اداروں کی توہین کرے سب ستو پی کے سو جائیں وہ ٹھیک ہے اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یا تو پھر آئی ڈیکلیئر کر دیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین ادارہ نہیں ہے اس کی بیزتی کریں اس کی خاندان والوں کو ان کے گھار والوں کو دھمکیاں دیں ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں آپ کو یہ عزت ہے یا یہ عزت صرف پی ٹی آئی کو ہے اس کا فیصلہ کر دیں پھر نحال حاشمی نے بھی کچھ اس ٹائپ کی بات کی تھی نحال حاشمی کو چھ مہینے قید پلس اپنی سیٹ سے جانا پڑا فواد چودری کیا کیا نہیں کہہ رہا وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بہت کچھ کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تو جو وہ کہتے ہیں وہ ڈٹی ہیری تو فلانہ تو ڈھمکا وہ تو سب کے سامنے ہی ہیں میرا سوال آج عدالت آلیہ سے ہے میں آج گزارش کرنا چاہتی ہوں عدالت عزمہ سے کہ سر برائے میربانی یہ دو قانون پاکستان کے اندر بنانے کا جو ایک پرسیپشن کریئٹ ہو گیا ہے یہ مت کیجئے یہ نہیں ہونا چاہیے یا پھر دھمکیاں دینے کی یہ بلی کرنی کی اجازت دے دیں ہمیں بھی اجازت دے دیں کہ ہمارا دل چاہے گا جس کو مرضی بلی کریں گے اور اپنی مرضی کے فیصلے لیں گے اپنی مرضی کی جو ہے وہ سیاست کریں گے اور مجال ہے اس ملک کے اندر جو ہے وہ غنڈوں کا قانون چلے گا جو جتنا بڑا غنڈا ہوگا وہ ات بڑا سکسیسفل ہوگا اس پاکستان کے اندر فواد چودری کو اگر اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے پر ایک ف آئی آر درج ہوئی ہے کیامت کون سے آگئی ہے کیا ہم سب جو ہے میری لیڈیوشپ نہیں گئی عدالتوں کے اندر کیا ہمارے ساتھ غلط فیصلے نہیں ہوئے کیا ہم نے نہیں بھکتا ہے اس قانون کی موقری کو بھکتا ہے ہم نے ہر جگہ بھکتا ہے کیا ہم نے یہ سستی اداکاری کی کیا ہم نے یہ ڈرامے بازی کی کیا ہم نے کسی کو گالی دی نہیں کیونکہ قان سناولہ کے خلاف ہیرین کا پرچہ غلط نہیں تھا بلکل غلط تھا کیا وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے بلکل ہوئے کیا انہوں نے ریمانڈ نہیں بھکتے بلکل بھکتے یہ جانتے ہوئے کہ ان کے خلاف مقدمہ غلط ہے کیا بریت نواز کو دو دفعہ بغیر کسی جرم کے جیل میں نہیں رکھا گیا بلکل رکھا گیا کیا اس کی میڈیا ٹرائل نہیں ہوا بلکل ہوا کیا ان کی بریت کا جو فیصلہ ہے اسلامباد ہائی کوٹ کا وہ دیکھنے کے بعد ابھی تک سمجھ میں نہیں آرہا اب کیا ہمارے ساتھ کیا کیا زیادتی ہوئی کیا میاں نوازشریف صاحب کو سلو پوائزن سے لے کر ان کے ساتھ کیا کیا سلوک جو ہے وہ نہیں کیا کیا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ سرینہ کے جو ہے وہ لفافے کے اندر فیصلہ آیا ہے کیا میاں نوازشریف کے کیس میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ واتس اپ کے اوپر جیلٹی بنی ہے کیا میاں صاحب کے کیس کے اندر میں معلوم نہیں تھا کہ ارشق ملک کو کیسے بلیک مل کیا گیا کیا شاکر صدیقی نہیں بتا چکے کہ کہ کہا گیا کہ فیصلہ دینا ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اور پھر یہ سب چھوڑیں کیا عمران خان نے خود نہیں بتایا کہ جنرل باجوہ نے جو ہے وہ سزا دلانے کی کوشش کی تھی میاں نواز شریف کو یہ تمام ہوا نا ہمارے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرندر کیا ہم نے گنڈا گردی نہیں کی آپ لگتا ہے غلط کی آپ لگتا ہے غلط ہوا ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے تھا جو یہ کرتے ہیں اگر یہی ہے کہ جو پنجابی کا معورہ میں عورت ہوں میں نہیں کہہ پا رہی سب سے اچھا اگر وہی معاملہ ہے تو پھر ٹھیک ہے کس کو نہیں آتی بات طمیزی کرنی بچ زبانی کرنی کس کو نہیں آتا ہے جو وہ بلی کرنا ہم بھی بہت اچھا آتا ہے بڑے طریقے سے آتا ہے تلان نے کسی جس کی سزا بھگتی ہے دانیال کو سزا مل سکتی ہے تو فوا چودری آسمان سے اترا ہے فوا چودری کے لیے رہے رات تک جو ہے وہ عدالت کھلے گی آئی جی کو پیش کر رہے کس چیز کی بازیابی کا کیس سنا جا رہا ہے مجھے یہ بتا دیجئے وہ شخص جو میڈیا کے سامنے بھی پیش ہوا وہ شخص جو عدالت کے سامنے ریجسلیٹ کے سامنے جس کی رہداری ریمان لیا جاتا ہے اس کے خلاف اس کے بارے میں بازیابی کا کیس سنا جا رہا ہے مائلورڈ یہ کیا ہے جناب یہ کیا ہے میں بڑی موت دبانہ آپ سے میں وہ زمان استعمال نہیں کری جو فواد چودری کرتا ہے میں تو پھر موت دبانہ ارز کروں گی میں تو پھر موت دبانہ پوچھوں گی کہ جناب یہ کیوں ہمارے جو دو لڑکے ہیں وہ وزیر آباد کی جی آئی ٹی کے ممبران نے لکھ کے دے دیا کہ جی وہ جی آئی ٹی کے اندر فراود ہو رہا ہے اور اپنی مرضی کا فیصلہ کر رہے ہیں ہمیں تفتیش کے اندر شامل نہیں کیا ڈوگر صاحب نے ہمارے لڑکے اٹھا لیتے ہیں احسن نظیر کو کسی سے سزا ملی ہے وہ دو مہینے دو مہینے اس کو پتہ نہیں چلا وہ پیش نہیں کیا گیا مدہ احسن نظیر کسی سے سزا بھگت رہا ہے لیکن آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں آپ کو جو ہے وہ مو ادھر کر لیا جائے جناب یہ دو قانون ہے اس ملک کے اندر کہ آپ پی ٹی آئی کے لیے سب جائز ہے ہم سب جو ہے ہم قانون کے سامنے سننڈر کریں ہم قانون کے سامنے جو ہے اپنے بے گناہ ہوتے ہوئے کیسز کو بھگتے لیکن ان کے ان کو ہاتھ نہ لگائیں یہ انٹچبل ہیں کیوں عمران خان نے اگر زکاة چوری کی ہے وہ جواب کیوں نہیں دے گا میرا سوال ہے جتنی انویسٹیگیشنز عمران خان کے خلاف ہوتی ہیں ان کو گھر بیٹھ کر سر زمانت مل جاتی ہے مائلورڈ عمران خان کو بغیر پیش ہوئے ہمارا قانون ہے کہ آپ بغیر پیش ہوئے زمانت نہیں ملتی اس کو مل جاتی ہے میرا سوال ہے کیوں یہ سہولت باقیوں کو موئی اثر کیوں نہیں ہے جو تحقیقات اس کے خلاف آپ شروع کریں گے اس پر سٹے آ جاتا ہے میرا سوال ہے کیوں کیا عمران خان قانون سے بہت اوپر کے کچھ چیزیں بھالاتا رہے کہ اس کو آپ کسی قانون کے اس کا جواب نہیں مانگ سکتے سائفر پر آپ اس سے مت پوچھیں منی لانڈرنگ کا اس سے مت پوچھیں زکاة خرات کا مت پوچھیں فوران فنڈنگ کا مت پوچھیں بیٹی کے بارے کا کیس کا مت پوچھیں اس کو کچھ نہ پوچھیں کیوں جی یا یہ اس ملک کے اندر پھر اگر دو قانون ہے پی ٹی آئی کے لیے ایک اور قانون ہے ہمارے لیے ایک اور قانون ہے تو برائی مربانی پھر اس کو بھی قانون بنا دے بقاعدہ لکھ دیں کہ پی ٹی آئی اس ملک کے اسلامین جمہوریہ پاکستان نائنٹی سیونٹی تھری کے آئین سے اوپر ہے پاکستان کے تمام ذابطہ جو قانونی ہیں ان سب سے اوپر ہے ان کو نہیں پوچھا جائے گا وہ جو مرضی کریں مطلب کمال بات ہے ایسے نہ کریں اس طرح جو دیکھئے لہور ہائی کورٹ کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں جو کہا جاتا ہے ہم اس کو جانتے بوچھتے بھی کبھی ذکر نہیں کرتے یقین مانے آپ کو یاد ہوگا جب ہمیں لہور ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف ملتا تھا آپ کو پتہ لہور ہائی کورٹ کہا گیا اسی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ کمپین چلائی اب ہمارے پاس کیا کچھ کہنے کو نہیں ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو لیکن ہم وہ پارٹی ہیں جو بلی نہیں کرتے ہم وہ پارٹی ہیں جو دھمکیاں دے کے مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش نہیں کرتے ہم وہ پارٹی ہیں جو اپنے آپ کو قانون کے انڈر سمجھتے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ مقدمیں غلط ہیں پتہ ہوتا ہے کہ سزا غلط دی جاری ہے پھر دیس انڈر کرتے ہیں کیوں ان کو پتہ نہیں تھا کہ سرینہ کے فیصلے لفافی کے انڈر فیصلہ آیا پتہ تھا ان کو ان کو پتہ تھا کہ جو ہے وہ فیض عمید صاحب نے کتنی محنت کی ہے اس کیس کے اوپر ان کو پتہ تھا پھر بھی آگئے ہم پاگل ہیں مطلب ہم ہم جو اس ملک کے ہر قانون کے سامنے سنندر کرتے ہیں ہمارے لئے اور قانون ہیں ان کے لئے اور قانون ہیں پوری دنیا میں قیامت آگئی فواد چوہدری ریسٹ ہو گیا فواد چوہدری کو تو بھی بہت ساری کیسوں میں ریسٹ ہونا چاہیے فواد چوہدری کیوں ریسٹ نہیں ہوتا پی ٹی وی کے معاملات پہ فواد چوہدری کیوں ریسٹ نہیں ہوتا کیا عمر فاروق زہور جو ہے اس کے ساتھ جو چیٹ سامنے آئی تھی جس کے اندر عمر فاروق زہور کے ساتھ فواد چوہدری صاحب بہت سارے کاروباری معاملات ڈسکس کر رہے تھا ان کے کاروں باری معاملات چلے فواد چوہدری کو تو اس کے اندر بھی ریست ہونا چاہیے پھر وہ یہ بات ہو جائے گی انتقام ہو گیا کس چیز کا انتقام فواد چوہدری سے گن پوائنٹ پر میں نے دلوایا تھا یہ بیان فواد چوہدری یہ جوجوں کے خلاف یہ جوجوں کچھ بول رہے ہیں یہ میں نے دلایا ان سے لیکن توہین اندالت نہیں ہوتی توہین اندالت ہوئی تھی نہا لاشمی سے توہین اندالت ہوئی تھی تلال سے توہین اندالت ہوئی تھی دانے آل سے یہ چکے وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے ان سے توہین ہے یہ اتنا کچھ کہنے کے بعد جو ہے وہ توہین نہیں ہوتی اور اگر کسی میک میں نے جرت ہی کر لی اگر کسی میک میں نے جو ہے وہ حوصلہ کری لیا ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا تو قیامت آگی ہے اس ملک کے اندر تو برائے مہربانی جو ہے مائلورڈ آپ آج جب چھے بجے مجھے نہیں پتا کہ جو ہے وہ آپ کیا فرمائیں گے جو بھی آپ فرمائیں گے آپ کا حق ہے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو ہے فیصلہ کرتے بھی یہ لکھ دیجئے گا برائے مہربانی پھر کہ اس ملک میں دو قوانین ہیں پی ٹی آئی کے لیے ایک اور قانون ہے پی ایم ایل این کے لیے اور باقی پورے پاکستان کے لیے اور قانون ہے اگر کوئی چون بھی کرے گا اس کو کو سزا ملے گی اس کو جائے ناہلی ملے گی لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کا تعلق پی ٹی آئی سے ہوگا تو اس کو تمام لوگوں کو گالیاں دینے کی دھمکیاں دینے کی جو ہے وہ چڑ دوڑنے کی اور پارلیمنٹ کی توہین کرنے کی آئین پاکستان کو جو ہے وہ سبو تاج کرنے کی ہر چیز کی اجازت پی ٹی آئی کے لیے موجود ہے برائے مہربانی آج فیصلے میں یہ لکھ دی جائے گا تاکہ ہمیں تو سکون آئے ہمیں تو سمجھ میں آئے ہم تو کلیر ہونا کہ پھر کیا ہے یہ اس طرح سے عام آدمی کے عمران خان وعیشہ بڑا پٹ جملہ ہے ان کا وہ کہتے ہوتے ہیں قانون کے نیچے آنا چاہیے سب کو ایک قانون ہونا چاہیے اب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ قانون پھر عمران خان کے لیے اس کی پارٹی کے لیے کیوں نہیں ہوتا یہ فواد چودری کے لیے قانون کیوں نہیں ہوتا یہ اگر نحال کو سزا مل سکتی ہے دانیال اور تلال کو سزا مل سکتی ہے تو یہ آسمان سے اترے میں یہ جو جو کچھ بولتے ہیں جو جو کچھ کہتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو کوئی دیکھنے کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم سوری سر یہ نامناسب ہے برائی مربانی یہاں ہمیں کلیر کر دیں مربانی کر کے پورے پاکستان کو بتا دیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو سب کچھ کرنے کی ازادی ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے سزائیں جو ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے پی اے ملن اور باقی پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی ہے ان کا گناہ ہو یا نہ ہو ان کو سزا ملے گی ان کے گناہ ہوں گے بھی تو آنکھیں بند کر لی جائیں گی شکریہ دیکھئے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے تو صرف وہ دھورایا ہے جو فوا چادری نے کہا جو میں نے سخت جملے بولے ہیں وہ اس کے بولے ہیں میں نے اپنے نہیں بولے اور میں تو گزارش کر رہی ہوں میں تو ابھی مودبانہ گزارش کر رہی ہوں کہ جناب ہمیں بتا دیں کہ کیا قانون کا ایمپلیمنٹیشن پی ٹی آئی پہ ہو سکتا ہے یا نہیں اور ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے ان کے پیچھے ہے ان کی گالی ان کے پیچھے ہیں ان کی دھنکیاں ان کے پیچھے ہیں ان کی لمبی زبانیں ان کے پیچھے ہیں ان کی گھنڈا گردی جس سے سارے ادارے شاید ڈر رہے ہیں اور وہ ڈرنے کے وجہ سے ان میں سے کسی کو ہاتھ لگانے کے لیے یا اسی کسی کو ٹرائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا اگر جیسے گزارش کی ہے کہ اگر گالی کا دھمکی کا بچ زبانی کا اگر اس کا مقابلہ کرنا ہے پھر سب کو چھٹی دے دیں پھر ہمیں بھی چھٹی دیں پھر ہم نے جو باتیں سنی ہوئی ہیں جو ہمارے پاس بھی پھر ہمیں کھل کے کہہ دیتے ہیں لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مجھے آپ قید کر دیں فواد چودری کو اور باقی سب کو چھٹی مل جائے یہ کہاں ہوتا ہے فروخ حبیب نے جو کیا ہے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا اس نے بالکل قانون کو ہاتھ میں لیا لیکن یہ ہے کہ وہ سستی اداکاری جو ہے امین گنڈا پور جو ہے وہ دھمکیاں دے جا رہا ہے پتہ نہیں کونسی حالت میں بیٹھ کے اس کا تو ویسے دماغی طوازن پر دیں دروست ہے کہ نہیں ان سب کو جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیں گنڈا گردی کرنے کے لیے ایسے نہیں ہوتا مطلب ایک لیمٹ ہے قانون سب کے لیے یا تو ایک ہوگا یا نہیں ہوگا میں دیتا سمپل سی بات یہ ہے یا قانون سب کے لیے ایک کریں ورنہ کسی قلیب نہیں ہونا چاہیے میرے خیال ہے کہ پتہ کراتے ہیں کہ آئی جی صاحب نے جو ہے یہاں پہ بندوق رکھی ہوئی تھی فواد چوہدری کے اور آگے پیپر دیا تھا کہ بول دو اگر تو آئی جی پنجاب نے یہ کیا ہے بلکل ان کو پوچھ لیتے ہیں اور اگر وجات صاحب کی اور موسیٰ علائی صاحب جو ہیں وہ اگر اپنی مرضی سے ایک خاتون امنے جو اسی سال کیا اس کو غوا کرنے کا پروگرام جو ہے وہ غلط تھا وہ نہیں بنا رہے تھے اور ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے تو بلکل آئی جی پنجاب کو پوچھنا چاہیے اور اگر لودی صاحب یہ دونوں کام ہوئے ہیں تو پھر ان کو کیوں نہیں پوچھا جانا چاہیے یہی میرا آج کی پریس کانفرنس کے سوال بھی یہ ہے اور میرا آج مطالبہ بھی یہ ہے کہ یا تو یہ سب کام نہیں ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ اگر انتقام ہو رہا ہے میں سب سے پہلے ساتھ کھڑی ہوں گی کہ انتقام ہو رہا ہے بٹ اگر یہ سب یہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو پوچھا نہیں جانا چاہیے تو پھر میرا سوال اگزیس کرتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا اگر آپ کے حکومت حمیدہ کے لیے مائل آٹ بن گئی ہے ایک جنلس ہیں امار یوسف ایل شاہد اسلم جنہوں نے کمت دعویز بازوہ ریٹائیڈ آمید جنلس کے ساسوں جوالے سے ایک خبر دی تھی آج وہ شکنجے میں ہیں امار یوسف کو بھی پی کا آلینت جو کہ آپ کے حکومت نے آرتے ہوئے ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا اس کے تحت پردر جرم اس پر جائے جس کی سزا سزائے موت یا امار کیا تھا تو یہ تو ایک بیگ پیسچن ہے آپ کی حکومت کے لیے جو ازادی دھارے رائے کرنا نہ لگتی ہے اس پر بتائیں کہ ان کو کیوں قرار کیا گیا ہے کیا آپ کی حکومت کمت دعویز بازوہ کے جو اساسیں سامنے آئے ہیں ان کی تحقیقات کہ وہ انہوں نے ایسے اتنے اساسیں کیسے بنائے اس کے بالے سے تحقیقات کرے گی نہیں کرے گی دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اپنی جو جواب ہے یہ باجل صاحب کو خود دے رنگ میں باجل صاحب کی نہ تو نوائندہ ہوں نہ میں ان کے بحافے کو جواب دینا چاہتی ہوں جہاں تک بات ہے صافیوں کی اب شاہد عصن صاحب تو یقیناً میرے خیال ہے کہ وہ رہابی ہو گئے ہیں اور عدالت ان کو ریلیف ملا ہے جو بہت اچھی بات ہے اگر کسی ذابطے کی خلاف ورزی ہوئی تھی اگر ان کے اوپر جو ہے وہ قانون غلط اپلائے ہوا تو تو عدالتیں موجود ہیں وہ اس کو دیکھ رہی ہیں اماد یوسف صاحب کی سٹوری کچھ اور ہے اماد یوسف صاحب کا نام عرشت شیف صاحب کے قتل کے سلسلے میں بھی آتا ہے اور جو شباز گل صاحب نے جو ایک اداروں کے خلاف اکسانی والی جو تقرید فرمائی تھی اس کے اندر بھی ان کا نام موجود ہے تو فرد جرم تو پھر اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ صافیوں کی گردنیں پتلی ہوتی ہیں ہماری گردنیں موٹی ہوتی ہیں ہمارے اوپر جو ہے بڑے آسانی سے صافیوں آپ جو سب لوگ ہیں کئی صافی آپ کی بات نہیں کریں کئی صافی جو ہیں وہ دن رات بیٹھ کے میں بھی غددار ہوتی ہوں ہم پہ توہین مذہب بھی لگ جاتی ہے ہم پتہ نہیں کیا کیا ایجنٹ بھی ڈیکلیئر ہو جاتے ہیں ہمیں بیٹھ کر جتنی آسانی سے اماد یوسف صاحب کا چینل بیٹھ کر دوسروں کے خلاف فتوے بانٹا ہے اگر جو ہے وہ ہماری گردنیں جو ہے وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ہم معصوم ہوتے ہیں ہمیں جو مرضی کو کر لیں صافیوں کو جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اگر اماد یوسف صاحب نے کچھ غلط نہیں کیا ہوگا تو یقین ان کے ساتھ غلط نہیں ہوا ہوگا لیکن اگر انہوں نے کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو ان کو عدالت میں ہی اس کا جواب دینا ہے میں یہاں بیٹھ کر ان کی بریت کا فیصلہ نہیں کر سکتی ان کی سزا دیکھئے پہلے تو سیڈیشن کا کیس بنایا ہے ان کے اوپر اور پھر یہ ہے کہ یہ جو اگر توہین عدالت پہ چھے مینے سزا ہے تو اگر آپ اکسا رہے ہیں اداروں کے خلاف اور اداروں کے خلاف اکسانے کے بعد جو ہے وہ اگر عدالت سیٹسفائی ہوتی ہے تو جو قانون کے اندر مروجہ سزا ہے وہ ان کو ملنی چاہیے پہلے پائی ان کو ہتھکڑی تو لگ لینے دیں ان کو تو ابھی ہتھکڑی لگنے پر قیامت آگئی ہے ابھی تو ان میں سے کسی کو تتیہوانی لگی اور ابھی تو ان کو پتا ہی نہیں چلا کہ جو ہے وہ ہم نے کیا کیا بھگتا ہے ابھی تو ان کو یہ نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی کیا کیا بھگا چکی ہے ابھی ان کو یہ نہیں پتا کہ عدالتے مقدمات جیلیں کہتے ہیں کس کو ہیں پہلے ہی چیکیں نکل گئی ہیں وہ شہباز گلاج آپ نے دیکھا نہیں چنگے پلے ہٹے کٹے سویسز اسپتال میں مبتک رکشتیاں کر رہے تھے جب ان کو دالت دلاتی ہے وہ لیٹ جاتے ہیں ان کے موں پہ آکسیجن کا ماسک آجاتا ہے اس کے بعد میں خیر منائی کچھ کہوں تو بیٹا ہے میرے لیے خبر ہے مجھے نہیں معلوم ابھی تک اس بارے میں اور رائے صاحب جو ہیں وہ تمام تر جو یہ اعتماد کا ووٹ پی اور ہر وقت وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا فیصلہ کریں گے تو گوڈ فوہم اور جب میدان لگے گا تو پتہ لگ جائے گا مقبولت کس کی کتنی ہے اب تو وہ سائفر والا کیکی زادی کا ڈراما بھی نہیں ہوگا اب ہم کوئی غلام ہیں کا تماشا بھی نہیں ہوگا اور اب جو ہے وہ کلین سلیٹ بھی نہیں ہے اب تو زکاة اور خرات یہاں ماتھے پر لکھی گئی ہے اپنی بیٹی کے بارے میں جوابات دینے ہیں عمران خان صاحب کو جو انہوں نے سائفر کے اوپر پاکستان کے خلاف سازش کی تھی اس کے جوابات دینے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اب جوابات دینے کی باری ان کی ہے ہم نے جتنا جواب دینے تھے دینے ہیں جنہوں نے رولا پایا ہے کس میں میں نے تو جنجھ لگ دا ہے کہ بہت پہلے ہو جانے ہیں ان کو چار چڑھا ہوئے شاید خود ہر دوسرے دن عمران خان گرفتار ہونے ہو بھائی جن گرفتار ہوگا پتہ لگ جائے گا رولا کا دپایا ہے ہم گرفتار ہوتا نہیں رہے میری ساری لیڈیوچپ گرفتار ہوئی نہیں آپ نے دیکھا کس نے رولا رپا پایا ہو کس نے کوئی مطلب لالالالا کریئیٹ کیوی ہو تو پھر جب گرفتاریاں ہوتی ہیں پھر ہو جایا کرتی ہیں لالالالا پانے سے کچھ نہیں ہوتا بلکل cases پہلے سے موجود تھے لیکن وہ انکل تھے نا ساتھ انکل پرویزل آئی جنہوں نے پوری ایسے چھایا کیوئی تھی ہر ایک ان کے دور میں انٹی کرپشن نے فرق ہوگی کو بھی فارق کر دیا شیخ رشید بھی پوتر ہو گئے عمران خان کے خلاف بھی ساری انکواریاں ختم ہو گئیں تو وہ قانون کی راہ میں پائیوڈین انکل رکاوٹ تھے اب وہ ہٹے ہیں تو بس مال حال ہو گیا ان کو اپنے علاوہ دنیا میں کسی پر اعتباد نہیں ہے ان کو ان کو عمران خان کو اپنے علاوہ دنیا میں کسی پر اعتبار نہیں ہے اب یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر عدے پہ عمران خان کو لگا دیں ورنہ اس کے بغیر جو ہے مسئلہ الیکشن وقت پہ ہوں گے حکومت اور اپنی مجھ سے گیا جی ہم نے تو اس کو تھوڑیاں نہیں ماری نا وہ اپنی مرضی سے پیلر جو ہے وہ آپ کھسک گیا یوں نیویں نیوہ ہو کے تو پیلر خود نہ رہنا چاہے تو ہم نے تو مطلب ہم تو نہیں لے کے بیٹھے ہوئے ایک ڈرام نہیں ہے مارے پاس جو ہے وہ کیا وہ ہوتی ہے ایل فی کا کہ آپ وہ پیلر کو ہم زبردستی جوڑ کر رکھیں پیلر جڑنا چاہے تو سو بیس ماللہ نے کہا تھا آ جائیں وہ نہیں جڑنا چاہتے ان کی مرضی ہے بار بار نہیں ایک دفعہ خط لکھا 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 تو بتا دیں گے میں بہتر سمجھیں گے بتا دیں گے شکریہ